بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں وقاس اور آپ دیکھیں دین نو دے شاب دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے موبائل کا یا پھر آپ کی میکاری کارڈ کا یا آپ کے کمپیوٹر میں سے کسی چیز کا بھی کہیں سے بھی بے شک وہ آپ کی یو ایس بی سے ڈیلیٹ ہو آؤ یا پھر آپ کی کسی ڈرائیو میں سے ڈیلیٹ ہو آؤ تو آپ اس کو واپس لہا سکتے ہیں اور وہ بے شک کتنا ہی پرانا گھٹا کیوں نہ ہو آپ اس کو واپس ضرور لہا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسانت آئے گی آپ کا جتنا بھی پرانا گھٹا اگر بے شکو پانچ سال یا دس سال ہی پرانا کیوں نہیں ہے اگر وہ اس یو ایس بھی کہا تو وہ لازمی آئے گا اس میں تو دوستو وہ کس طرح سے پوسیبل ہے اس کے لیے آج میں آپ کو ایک پروسیزر بتاؤں گا آپ نے کس طرح سے اس کو واپس لانا ہے کہہ دیکھو چلیے دوستو بینہ ٹائم جائے کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ہی بیلے گن کو بھی دوا دے ناکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹس اب تک پہن سکیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی دوستو ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں دوستو آج ہم جس سوفٹروں کی مدد سے اپنا سارے ڈیٹے کو ریکاور کریں گے اس کا نام ہے ریک ہوا دوستو آج اس کی مدد سے ہم سارے ڈیٹے کو ریکاور کریں گے جو بھی ہمارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہوا ہوگا تو سب سے پہلے ہم اپنی کچھ تصاویر ہیں جو ڈیلیٹ کریں گے اور اس کے بعد ریکاور کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے آپ کے جو ڈیٹا ہے وہ واپس آئے گا تو دوستو یہ کچھ تھرم نیلز ہیں میرے پچھرز ہیں یہ میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہاں سے کچھ فائلز بھی ہیں اور کچھ پچھرز بھی ہیں یہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو یہاں سے دیکھیں یہ میں پرمنٹ ڈیلیٹ کر رہا ہوں دوستو یہ ریسائیکل بین میں نہیں جائیں گے میں یہ شفٹ ڈیلیٹ دبا کے پرمنٹ ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو یہاں سے میں نے ان کو ڈیلیٹ کر دیا اور یہاں سے میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تو دیکھیں ہمارے ریسائیکل بین میں یہ نہیں آئی تو اس کے بعد دوستو ریکاوہ کو اوپن کریں گے اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ نے نیکش کر دینا ہے تو دوستو اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ فائل ٹائپ کون سی تھی آپ کی پچھرز تھی میوزک تھا ڈاکیمنٹس تھا ویڈیو تھی کمپریٹس فائل تھی یا پھر ای میلز کی فائلز تھی بہت زیادہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہوا ہوا ہے میں نے کیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ بہت ٹائم لگ جائے گا تو ابھی میں فیلحال میں آپ کو یہاں سے پچھرز ریکاور کر کے بتا رہا ہوں باقی آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو تو آپ وہاں پہ کلک کر کے وہی چیز ریکاور کر سکتے ہیں تو فیلحال میں پچھر کر رہا ہوں تو پچھر پہ دوستو آپ نے کلک کر کے یہاں سے آپ نے نیکشت بات دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے فائل کی لوکیشن بتانی ہے کہ کہاں سے آپ کی فائل ڈیلیٹ ہویا ہے اگر یہاں StaffEnter سے یا پھر آپ کے cell phone سے ڈیلیٹ ہویا تو یہاں پہ کلک کر دنا ہے اس کے بعد دوستو اگر اگر prideز سے ڈیلیٹ ہوئی ہے اگر آپ نے فائلز کو ڈیلیٹ کر کے ریسائکل بن میں گیا تھا اور پھر ریسائکل بن سے ڈیلیٹ کر دی تو اب یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ سپیسیفک لیکویشن ہے آپ کی کوئی اور تو اب یہاں پہ کلک کر کے سی ڈی یہاں پہ کوئی اور ڈرائیو یا پھر آپ کے میمری کارڈ یویس بی کوئی بھی ہے تو آپ یہاں پہ اس لیکیشن کو ٹریس کر سکتے ہیں ابھی فائل زونز ہی ہم نے ڈیلیٹ کیا وہ ڈیکسٹوپ سے کیا ہے تو ہم نے ڈیکسٹوپ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اوکے کر دینا ہے جیدہ کہ ڈیکسٹوپ آگیا ہے ہماری سپیسیفک لیکیشن میں ڈیکسٹوپ آگیا ہے اب وہ صرف ڈیکسٹوپ کی ڈیلیٹڈ پچچرز کو ہی واپس لے گا اور یہاں سے اپنے نیکسٹ کر دینا ہے دوستو اس کے بعد وہ آپ سے لاسٹ اپسن یہ پوچھے گا کہ انیبل ڈیپ سکین اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس اپشن پہ چیک لگا دیتے ہیں تو دوستو یہ بہت زیادہ کافی پرانی جو انسی پچچرز ہے ڈیلیٹ ہو چکی ہیں ان کو ریکاور کرنے کی کوشش کرے گا اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر دینا ہے اور یہاں سے یہ سکیننگ سٹارٹ ہوگی ہے ایک لاکھ اٹھالیس ہزار نو سو پینتیس وائلز ہیں جو یہاں پہ اس نے ریکاور کر لی ہیں پتہ نہیں یہ کتنی دیر سے جو سپالے ڈیلیٹ ہو رہی تھی یہ سب وہ واپس آ رہی ہے دوستو یہ سکیننگ ہو رہی ہے اب سکیننگ کے کمپلیٹ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا اگلا پروسیس کیا ہے تو جی دوستو یہ نائنٹی فائف ہو چکی ہے اب چند ہی سیکنڈ رہ گئے ہیں اس کے کمپلیٹ ہونے میں جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا اگلا پروسیجر کیا ہے یہ ہمیں سکیننگ کر کے دے گا اس کے بعد جیسے ہمیں سکیننگ کے بعد جیسے ہمارے پاس جو سی فائلز آئیں گے اس کا ہم نکیا کرنا ہے تو جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح جو سکیننگ فائلز ہیں ان کو ریکاور کس طرح کرتے ہیں اور ان کو سیو کس طرح کرتے ہیں تو آلماس یہ کمپلیٹ ہوئی گیا ہے اور یہ ہنٹرڈ تو دوستو یہ دیکھیں یہ جو ریکاوریس نے فائلز کی ہیں وہ ہمارے پاس آگئی ہیں یہ دیکھیں یہ ساری بہت پرانی سے پرانی دوستو یہ ساری تصویر آگئی ہیں اور ان میں سے یہ دیکھیں ہمارے تھامنیلز بھی آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ 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 اور یہ دیکھیں نیچے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور نیچے اور بھی ہوں گے ہمارے اور یہ دیکھیں ایک یہ ہے سارے دوستوں ہمارے thumbnails ہیں دوستو یہ ہے یہ ہے اور اس کے بعد دوست میں ان میں سے چند ایک فائلز ہیں جو recover کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ چار thumbnails ہیں جو میں آپ کو recover کر کے دکھاتا ہوں ایک یہ والا ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ دوستو اس کے بعد دوستو وہ آپ سے پوچھے گا کہ اس کی location کونسی ہے کہاں پہ آپ نے اس کو save کرنا ہے دوستو جہاں سے ہم نے اسے delete کیا تھا ہم اسے وہی پہ دوبارہ save کریں گے تھمنیلز میں ہی اور یہاں سے تو اس طرح سے آپ اپنا پرانے سے پرانا ڈیٹا واپس لائے سکتے ہیں اس ایک ساپٹری کی مطل سے تو اسی چیز اگر آپ اپنی میمری کارڈ یا اس بی کا ڈیٹا ریکاور کرنے چاہتے ہیں تو مارکٹ میں اس کے آپ کو بہت زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں یہاں پہ آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا پس آپ کو یہ ساپٹری انسٹال کرنا ہے پہ پی سی میں سب ڈیٹا واپس لائے سکتے ہیں موسیقی